موسیقی 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 تو ہاں بھائی آج کیسی بیڈیو کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھاؤں گا پانچ بہت کمال کے سائنس ایکسپیریمیرز جو کہ آپ گھر بر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ لیکن تھوڑی سی 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 ایفی کے ساتھ تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم دیکھتے ہیں اپنے پہلے ایکسپیریمنٹ کو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کین آپ کسی بھی کمپنی کا کین یوز کر سکتے ہیں میں کوکا کولا کا کین یوز کر رہا ہوں اور ہمیں خالی کین کی ضرورت ہے لیکن یہ بڑا ہو ہے تو میں پہلے اس کو خالی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں تو بھائی کین خالی کر دیا ہے اچھے طریقے سے اب اس کین کے اوپر جتنا بھی کلر ہے اس کو اس ریگبان کے ذریعے جس کو ہم سینڈ پر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ سارا اتار دینا ہے اچھے طریقے سے اب اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے ایک جاکی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی اب ہم نے اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا سوڈیم ہائیروکسائید اور اب اس کو کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس ایک بار اب یہ والی کین جس کے اوپر سے ہم نے سارا رنگ اتار دیا تھا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اب اس کین کے اوپر ہم نے اپنے پیشکس کو یعنی کے سکریو ڈریبر کو لگا کر اس کے اندر ہم نے اپنی کین کو اچھی طرح سے ڈیپ کر دینا ہے تو ہماری کین اندر اچھے طریقے سے ڈیپ ہو چکی ہے اور ریاکشن ہونا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تقریباً دو سے تین گھنڈوں کے لیے اس کے بعد دیکھتے ہیں تب تک ہم اپنے دوسرے ایکسپریمنٹ دوسرے ایکسپریمنٹ کے اندر ہم نے ایک کنڈے کو وائل کرنے کے بعد تھنڈا کر کے اچھی طرح سے چھیل لے تو اب ہم نے اس کو دکھنا ہے مائکرو ویو اون کے اندر ایک منٹ کے لیے اور اب ہمارا انڈا بن کے تیار ہو چکا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر اب چھوڑی پھیڑیں گے تو یار آپ بھوکو کہ یہ کتنے امیزنگ طریقے سے بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارا انڈا تو تیسے ایکسپریمنٹ کے اندر ہم اسے ایک پینسل کے ذریعے اس طرح کی ایک وائر بنانے والے ہیں تو اس کے لیے میں نے اس پینسل کے اندر سے یہ گری فائر جونسی اپنی ہوتی ہے یہ پینسل کے اندر جس کو ہم لکھنے کے لیے اس کو میں نے نکال لیا ہے اب اس گری فائر کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں لکڑی کے اوپر میں نے یہ تارے کار کے کچھ اس طرح کا ایک سسٹم بنا لیا کہ جیسے ہی ہم ان تاروں کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارا بلپ جلنے لگ جاتا ہے اور آپ جیسے ہی ہم اپنے گری فائر کے اور ٹچ کریں گے ان دو وائر کے ساتھ جس سے کہ ہمارا گری فائر ایک وائر کے طور پر یوز ہو رہا ہے کیونکہ گری فائر کے اندر سے کرنٹ بہت ہی آسانی سے پاس ہو جاتا ہے ہم اسے ایک چھوٹی سی وائر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو چوتھے ایکسپریمنٹ کے اندر ہمیں چاہیے اس طرح کا ایک پیپر کپ کیوں جا ہے آپ نے بہت زیادہ دفاع سونا اوڈا ہن تم کیجھ گیا ہوگا کہ ہم پانی کو گوائل کرنے کے لیے اس طرح کے ایک برطن کا سمج demais جو کچھ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر ہم پانی کو بوائل کرتے ہم لیکن آج ہم اس پیپر کپ کے اندر پانی کو گوائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو پیپر کپ کے اندر پاکے ago کو تشکرنے کے لیے میں نے سی plan스럽 الطرح کا لئی بھائر سیلنڈر ٹائم دیتے ہیں بوائلوں نے کے لیے پلان اے تو کافی بری طرح سے فیل ہو چکا ہے تو اب پلان بی یہ ہے کہ ہم اس مومبتی کے ساتھ اس کینڈل کے ساتھ اس کو ایسے پکڑیں گے اور اس کو بوائل کرنے کی کوشش کروں گا اس پیپر کپ کے اندر پانی کو تو بھائی ہمارا پلان بی کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے مومبتی ہے اوپر پیپر کپ ہے اور پیپر کپ کے اندر پانی جو کہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے اندر بوبلز آ جکا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارا پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے کافی زیادہ دھوان بھی نکل رہا ہے بھاب نکل رہی ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو بھائی فائنلی اب اپنے پانی کو ہم اس کے اندر سے پیپر کپ کے اندر سے نکال کے اس گلاس کے اندر دالتے ہیں اور اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو اس کے سائٹ کے اوپر یہاں پر بھاب جم چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہاں ہمارا پانی گرم ہے تو کیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پانی کو اس پیپر کپ کے اندر بھی وائل کر سکتے ہیں اور پیپر کپ کا حال تو یار کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے تو بھائی فائنل ایکسپیریمن کے لیے ہمیں ضلورت ہے اس گلاس بل کی اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہم کسی بھی گلاس بل کو رینڈم پوزیشن میں گھڑاتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ ہم اس کو ایسے پھینک دیتے ہیں ایسے پھینک دیتے ہیں ایسے پھینک دیتے ہیں یا جیسے بھی رینڈمی ہم اس کو پھینک دیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر ہم اس کو ورٹیکلی گرہیں ایسے بلکل سیدھا تو یہ نہیں ٹوڑتا پھر سے ٹرائے کرتے ہیں جائی سے آپ پھیلتا ہوں میں بلکل بھی یہ نہیں ٹوڑتا تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن نلتا ہو تو چلو آپ دیکھتے ہیں اپنے پہلے ایکسپیریمنٹ کو جو کہ ہم نے اپنے کین کو این اے او ایچ کے سلوشن میں ڈپ کیا تھا تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پلیس بھئی اگر ویڈیو پسند آریا تو لائک کر دو اور سبسرائب کر دو چینل کو تو بھائی تقریباً چار سے پانچ گھنڈے ہو چکے ہیں اور ہمارے کین کی عادت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ جتنا بھی الومینیوم تھا وہ اوپر سے سارا نیچے یہاں پر اس مکچر کے نیچے بہر چکے ہیں اب دیکھو آپ کو کلیرلی نظر آرہا ہوگا کہ کتنی زیادہ یہ نرم ہو چکے ہیں صرف ایک پولیتھین کی لیئر جونسی ہوتی ہے وہ بچی ہے پر کی یہ کین ساری نرم ہو چکی ہے اور یہ دکھنے میں بہت زیادہ کمالگی لگ رہی ہے جو میں بہت زیادہ امیل کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یار ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا اور سبسرائب کر دینا چینل کو اور ملتے ایک سے لیے ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ